موسم سرما کی ہونے والی پہلی بارش سے موسم خوشگوار اور سوہانہ ہو گیا موسم کا مزید احوال بتا رہے ہیں حسان بھٹی جی حسان بتائیے گا شہری سوہان موسم سے کیسے لطف اندوز ہو رہے ہیں آج بلکل ایسا ہی ہے کہ گجرہ والا میں وقتے وقتے سے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے جسے شہر کا جو موسم ہے وہ کافی سوہانہ اور خوبصورت ہو چکا ہے جبکہ صبح سے ہی تھنڈی ہواوں کا سلسلہ جاری ہے تو جان پر گرمی کی چھٹی ہوئی ہے تو وہی پر موسم سرما کا بھی آغاز ہو چکا ہے تو شہریوں نے جو ہے وہ سردی سے بچنے کے لیے جو گرم ملبوسات ہے وہ بھی نکالی ہے جبکہ موسمیات کی جانیت ہے جو آج کا درجہ ارادت رکار کیا گیا ہے وہ کام سے کام جو ہے وہ تہیس سینڈی گریٹ ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اٹھائیس سینڈی گریٹ رکار کیا گیا ہے جبکہ موسمیات نے جو ہے وہ یہ بھی بتایا ہے کہ آئندہ پورا ہفتہ جو ہے وہ بارشو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا جبکہ بارش ہونے سے جو ہے متعدد علاقے جو ہے وہ بھی زیر آب آ چکے ہیں واسا کی جو مشینریہ وہ یہاں پر کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے مگر ابھی جو ہے کام سے اس طرف ہی سے جاری ہے شہریوں کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنہ ہے جبکہ دوسری طرف جو ہے گجرہ والا پہلوانوں کا شہر ہے تو یہاں کے جو شہری ہیں وہ خوابوں کے شکین ہیں تو سرد موسم ہوتے ہی جو ہے بڑی تدار میں شہریوں نے جو ہے وہ پکمان سینٹر کا جو ہے وہ رکیا جہاں پر کچھ جو ہے وہ سموسوں پر ہاتھ ساف کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ کچھ جو ہے وہ پکوڑوں سے جو ہے اپنی توازہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو جب ہمارے ان سے بات ہوتی ان کا یہی کہنا تھا کہ طویل مدد کی گرمی کے بعد جو ہے وہ موسم سنما کا آغاز ہوا ہے تو اس موسم کو جو ہے وہ اسی طرح انجوائے کرتے رہیں گے دھوہ چھوڑنے والی گاڑیاں سموگ میں اضافے کا سبب بنتی ہیں شکرگر میں سموگ کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ متحرک اس پر مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے حسن شیخ سے جی حسن بتائیے گا کیا کہنا ہے انتظامیہ کا اس حوالے سے جی بلکلو کمتے پنجاب کی خصوصی ہداہر پار تحصیل شکرگر میں بھی سموگ کا باعث بننے والے اناثر کے خلاف بلا تفریق کاروائیوں کا عمل جاری ہے اس وقت اسیسٹنٹ کمیشنر شکرگر خیزر ظہور ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ سموگ کا باعث بننے والے اناثر خلاف کیا کیا کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے جی سبر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے پنجاب میں سموگ امرجنسی ڈیکلیئر کر دی گی ہے تحصیل شکرگر میں بھی ڈیپٹی کمیشنر ناروال سید حسن رضا صاحب کی ہدایت پہ جو سموگ امیٹ کرنے والے اناثر ہیں ان کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں جاری ہیں اس میں ہم جو سموگ امیٹنگ وہیکلز ہیں ان کو امپاؤنڈ کر رہے ہیں ان کو جرمانے کر رہے ہیں اور جو ہمارے پاس ٹیبل برننگ ہو رہی ہے ان کے خلاف بھی ہم سخت قانونی کاروائی کر رہے ہیں جی بگلو آپ نے اسیسٹنٹ کمیشنر شکرگر کی بات سونی ان کا کہنا ہے کہ جو سموگ میں اضافے کا باعث بان رہے ہیں ان کے خلاف بلا تفریق کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے اور انہیں شکرگر کی شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ شکرگر کو سموگ فری بنانے کے لیے انسامیہ کا ساتھ دیں جی اسیسٹنٹ کمیشنر احمد پورسیال محمد ارفان ہنجرا نے چناب کالیج احمد پورسیال میں کمپیوٹر لیب اور میکر سپیس روم کا افتتاح کر دیا چودری محمد طاہر اسلم کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں طلبہ و طالبات کو جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کرانے کے لیے اسیسٹنٹ کمیشنر احمد پورسیال محمد ارفان ہنجرا نے چناب کالیج احمد پورسیال میں کمپیوٹر لیب اور میکر سپیس روم کا افتتاح کر دیا پرنسپل محمد یاسین وائس پرنسپل اسد عباس اور اساتذہ کرام نے انہیں کمپیوٹر لیب میں دستیاب سہولیات اور میکر سپیس روم کی اہمیت و افادیت سے متعلق بریفنگ دی اسیسٹنٹ کمیشنر نے چناب کالیج میں پھلدار پودے بھی لگائے اور ان کی آبیاری کرنے کے بعد دعا مانگی رمان رحم جی بالکل آج چناب کالیج کا ایک ڈیٹیلڈ وزٹ کیا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں چناب کالیج کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ اچھی ورکنگ کر رہے ہیں اس کے بعد آج ایک کمپیوٹر لیب کا افتتاہ کیا ہے یہاں پہ اور میکر سپیس کا جس میں ربوٹکس دیوائسیز جو ہیں ان کی جو فارمیشن ہے یا ان کے حوالے سے جو نالیج ہے وہ بچوں کو دیا جا رہا ہے تو یہ ایک بڑا ایک اچھا سٹیپ ہے اس کا افتتاہ کیا ہے اس کے علاوہ ٹریم پلانٹیشن کی ایکٹیوٹی کیا ہے تو میں جو چناب کالیج اس کے سارے عملے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی سروسیز پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور محنت کے ساتھ جو ہے وہ اس ادارے کو چلا رہے ہیں تو ان فیوچر جو ہے جو بھی ان کے مسائل ہوں گے وہ بھی ان سے ڈیٹیلڈ بریفنگ لی ہے تو سلسلے میں جتنی بھی ہیلپ آؤٹ ہو سکا وہ ہم انشاءاللہ کریں گے اور بچوں کو اچھے مستقبل کے لیے اچھی ایجوکیشن کے لیے ہماری ہر ایفورٹ اور کوشش ہو گئی اسسسٹنٹ کمیشنر کو کیریئر کانسلنگ کے بارے میں بھی تفصیلی طور پر آگاہی دی گئی انہیں کالیج کا وزٹ بھی کروایا گیا اس موقع پر طلبہ نے جمناسٹک اور پی ٹی شو کا بھی مظاہرہ کیا چہدری محمد عیرہ السلام سپیشل ٹی وی احمد پرسیال لاہور پریس کلپ کی گونننگ باڈی نے فیزیو فوکس ایسوسییشن اور میڈی کورس لرننگ ایسوسییشن کے تعاون سے معزز میمبران اور ان کی فیملیز کے لیے میڈیکل کیمپ کا احتمام کیا لاہور سے میاں یاسر کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں لاہور پریس کلپ کی گونننگ باڈی کے فیزیو فوکس ایسوسییشن اور میڈی کورس لرننگ ایسوسییشن کے تعاون سے معزز میمبران اور ان کی فیملیز کے لیے میڈیکل کیمپ کا احتمام کیا گیا میڈیکل کیمپ میں نیاب عباس ملائکہ شہزاد نے تین سو سے زائد مریضوں کا معاینہ کیا اور انہیں عدویات مہیا کی جبکہ مریضوں کی بلیڈ شگر اور بی پی چیک کیے گئے جبکہ الزاہیت لیبورٹری کی جانب سے تمام ٹیسٹ سات فیصد رائد پر کیے گئے الزاہیت لیبورٹری کی جانب سے میمران کو تمام ٹیسٹ میں سات فیصد رائد مہیا کرنے کا اعلان کیا گیا جس میں ہوم سیمپلنگ کی سہولت بھی شامل ہے اس موقع پر لاہور پریس کلپ کے صدر آزم چودری اور سیکرٹری عبدالمجید ساجد نے کہا کہ گورننگ باڈی لاہور پریس کلپ کے معزز ممبران کو سہولیت مہیا کرنے کے لیے ہر وقت مصروف عمل ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے پروگرامز ترتیب دیے جائیں جن سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے انہوں نے میڈیکل کیمپ کے شاندار انعقاد پر میمبر گورننگ باڈی آلیہ خان کی کاوشوں کو سراہا اور میڈیکل کیمپ میں شریک ڈاکٹرز و پیرا میڈیکل سٹاف میں تعریفی حسنات تقسیم کی اس موقع پر میمبران گورننگ باڈی آلیہ خان حافظ ادنان لوڈی رضا محمد اور نفیس احمد قادری سابق صدر پریس کلپ محمد شاباز میاں سابق فینانس سیکرٹری شیراز حسنات سینئر صحافی نائی مصطفیٰ اور دیگر بھی موجود تھے شائر مشرق مفقر پاکستان حکیم الامر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے ایک سو چھالیس میں یومِ ولادت کے سلسلے میں تحصیل پریس کلپ احمد پرسیال میں ایک پروکار تقریب کا آئینہ کار کیا گیا تاہیر اسلم کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھئے تحصیل پریس کلپ احمد پرسیال کے زیر احتمام یومِ اقبال ملی جوش و جذبے کے صاف منایا گیا اس سلسلہ میں ایک پروکار تقریب منقض ہوئی جلی سادر جماعت و سالحین پاکستان اور سابق وائس چیئرمین بینل مذاہب آمن کمیٹی پنجاب ملک غلام جلانی آڑتی مہمانیں خصوصی تھے ناکابت کے فرائض سابق سادر تحصیل پریس کلپ حبیب مہدی منظر نے سرانجام دیئے جبکہ چیئرمین تحصیل پریس کلپ چوہدری غلام مصطفیٰ نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا علامہ اقبال نے ہمیں وہ تخیل دیا ہے زندگی گزارنے کا جو میرے کہال میں وہ عارضی نہیں ہے جو مسلمانوں کی موجودہ اور آنے والی زندگی ہے اس کو بھی ہم اس کی روشنی میں بہتر کر کے ان افکار پر عمل کر کے بائیسیت مسلمان نہ صرف اپنی آخرت بہتر کر سکتے ہیں بلکہ بنیابی دینگی کو بھی اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں تقریب میں خانوادہ و ترجمان نر نورنگ شاہ جہانیاں سید یوسف رضا بخاری ایڈوکیٹ مینجر دی بینک آف پنجاب احمد پرسیال ملک آبید حسین بھٹا اور کاری احمد نواز نے بھی شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ملک غلام جلانی آرتی نے نسل نو کو افکار اقبال اور ان کے فلسفہ خودی سے روش ناس کرانے کی ضرورت پر زور دیا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں بھارے بھارے میں اس کا بندہ بنوں گا بنوں گا میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا آخری شہر اے تحرل ہوتی اے تحرل ہوتی اس رسک سے موت اچھی میں جس رسک سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی تقریب سے ملک محمد طہرباس عصد رضا سہر سید یوسف رضا بخاری ایڈوکیٹ ملک مجہد عباس جواد اور چہدری عاصف مجید سبحانی نے بھی خطاب کیا تو علامہ اکبال جو ہے ان کو کرتی اور دنگل کا بہت شہر تھا انہوں نے مطلب ملک ملک پاکستان کا خواب دیکھا سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا ترسے کا انیام امامت کا لیکن اگر ہم دیکھیں تو ان کی شخصیت میں ہمیں سیاست دان کا انثر بھی نظر آتے ہیں مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت ہو اس کی صدارت ہو یا پھر لندن کی گول میں اس کانفرنسے ہوں ان میں شرکت کرنے ہو تو علامہ اکبال ہمیں آگے آگے نظر آتے ہیں اس موقع پر ملک غلام جلانی آرتی نے علامہ محمد اکبال کے یوم ولادت کا کیک بھی کٹا اور ملکی سلامتی خوشحالی اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی قابل عظیم ملک غلام جلانی آرتی جب تحصیل پریس کلب آفیس احمد پرسیال پہنچے تو ان کا والہانہ اور پرتپاک استقبال کیا گیا ان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں اور انہیں مالا پہنائے گئیں چوہدری محمد آیر اسلام سپیشل ٹی وی احمد پرسیال سمندری میں المجاہد ویلفر آرگنائزیشن کی جانب سے یوم اکبال کے حوالے سے شاندار تقریب کا اتمام کیا گیا اس موقع پر طلبہ و طالبات میں حسن ناد بیت بازی اور تقریبی مقابلے کائنکات کیا گیا دل بیر حسین کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھئے یوم اکبال کے موقع پر سمندری میں المجاہد ویلفر آرگنائزیشن کی جانب سے شاندار تقریب کا اتمام کیا گیا جس میں تاثیل برسے سکولز کالیجز کے طلبہ و طالبات نے شرکت کی تقریب میں جنئر اور سینئر لیول پر تقریری مقابلے حسن و ناد اور بیت بازی کے مقابلہ جات کروائے گئے تقریب میں تحصیل برسے تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ثقافتی اور عدبی سرگرمیوں کو برپور اجاگر کیا گیا مقابلہ جات کے پوزیشن ہولڈرز بچوں کو ایوارڈ اور نکت انام کی صورت میں برپور حسنہ فضائی کی گئی سرگودہ میں تھانہ پھل لروان دری راشد محمود کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں ڈسٹرک پولیس آفیسر سرگودہ محمد فیصل کامران کی ہدایت پر ایسے چو تھانہ پھل لروان ملک امتیاز احمد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مختلف مقامات پر چھاپے مار کر ایک اشتہاری سمیت پانچ منشیات فروشوں اور دو غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے شراب چرس اور ناجائز اسلحہ قبضے میں لے لیا گیا ہے ڈی پیو سرگودہ محمد فیصل کامران نے تھانہ پھل لروان پولیس کی کاروائی کو سراتے ہوئے کہا کہ جنائم پیشہ ناصر کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں جاری رہیں گی انہوں نے کہا کہ منشیات فروشوں اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کو کسی قسم کی ریائت نہیں دی جائے گی گوٹکی پولیس کی ایک اور بڑی کامیابی ڈکیتی کی بارداتوں اور گاڑی چوری کرنے والا گروہ مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کر لیا شراز احمد رپورٹ کر رہے ہیں اس اس پی گوٹکی محمد انور کیتران کے حکم پر زلہ گوٹکی نے سیکیورٹی کی سکت احکامات کے بعد گوٹکی اور دیگر شہروں میں سیکیورٹی کے سکت انتظامات کیے گئے گوٹکی پولیس کو خفیہ اطلاع ملنے پر واردات کے ارادے سے آئے دکیتوں کے اقلاف کاروائی کی گئی گاؤں حاشم بہن لنک روڈ پر واردات کے ارادے سے آئے دکیتوں کے ساتھ پولیس مقابلے کے بعد دو ملزمان کو زخمی حالت میں اسلاح اور ماسٹر کی اسمیت گرفتار کر لیا گیا اور ایک ملزم موقع سے فرار ہو گیا گرفتار ملزمان دکیتی کے وارداتوں اور موٹر سائیکل کی چوری میں ملوث رہے ہیں اور فرار ملزم کے خلاف علاقے میں سرچ اپریشن جاری ہے گرفتار اور فرار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا کنڈو علایار میں دکاندار کو ادھار دینا مہنگا پڑ گیا کاروبار کی غر سے موٹر سائیکل نے اور رکشہ لینے والے شخص نے رقم کا تقاضی کرنے پر دکاندار پر ہی مقدمہ درج کروا دیا حبدالخالق قائم خانی نے آلہ حکام سے قانونی جانی مالی تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا جو اس نے مجھ سے تیکھ گیا کہ میں یہی دس مہینے میں آپ کو اس کے پیسے قسطوں میں دے دوں گا تو میں نے اسے دے دی اس نے مجھے چیک دیا اس کی شورٹی کی طور پر میں نے بما لیٹرز کو رکشے کا اور گاڑی کا تیوٹر سمیے دے دیا دو تین تو اس نے مجھے کسطے سائی دی دو تین کسطوں بعد اس نے مجھے کہا کہ میں یہ کسط نہیں پر سکتا آپ مجھے کسط کم کریں لالالا گاڑا جی اور یہ گاڑی مہم آریم سمیجے وہ لے گیا انہوں نے کہایا کہ اب یہ فیلال اس کو تھوڑا ریعت ہو تو میں نے ان کی کہا اس کو ریعتی تو اس نے مجھے وہ تھوڑے جوڑے جیسے جمع کر رہا ہے اور کچھ کبھی کرا کبھی نہیں کرا شروع میں مجھ سے یہ ملک دیتی دیتی میں آگے بھی بھی شکرنے لگیا تو انہوں نے شوٹی دی تو میں نے اسے دوبارہ کام کیا تو یہ مجھ سے کام لے گیا گاڑیا کافی چیم تک چار سال تک اس نے مجھ سے کام کیا لے لے گے اس نے مجھ سے کام کیا بارہ لاکھ اٹھارہ دار روپے کا کاری ہوگا اور تھوڑے تھوڑے اس نے جمع کر آئے مجھے پانچ اٹھارہ دار روپے لیکن اب جو یہ شکر ہو گیا کہ خلاب جو مہم چلی ہے ہائی کورڈ کا جو ہے ہائی ڈینیس اس پہ اس نے نجایس فائدہ اٹھاتے ہوئے اور سیاست اس کو استعمال کرتے ہوئے مجھ پہ ایفائر کٹھا گیا ابھی مجھ سے کہتا ہے کہ آپ اپنے سارے پیسے مجھے ماب کرو نہیں دوں گا اور بکایا مجھے پانچ لاکھ پر اور تو نہیں تو میں آپ کو فیس بک وغیرہ پہ بدنام کروں اور آپ کی عزت خلاف کروں آپ کی رپیٹیشن خلاف کروں تو آپ کہیں کام کرنے کے قابل نہیں ہوگی تو میں مختلف چیز پیسے مجھے مختلف چیک دیئے ایک اگر ٹیس کا آج میں میرے پیس تاریخ کا اس نے مجھے چیک کیا جو کے پاس نہیں ہو تو میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کچھ ٹیم مجھے دو تو میں پچھ کلئے گھر آزم لیکن گزارتے گزارتے تیم اس نے پیچھے سے میرا خیلہ ایفیر گھڑوا جی تو اب میں یہ گاڑیوں نے مجھ کچھ گاڑیوں کے لیٹر کی جو میں نے اس سے نہیں دی گاڑی مجھ سے ایگریمنٹ کیا تھا جس نے اس کام کیا تھا کہ گاڑی اور رکشہ لے گی گیا گاڑی رکشہ لے گیا گاڑی رکشہ لگا اب یہ مختلف ٹائم پیس مجھے چیک ٹین چار مختلف ٹائم ہوں گے جو ایک پاس نہیں ہو اور میں نے اس کی اگر پیس لیے سائے ہوئے ایسی کات ہو نہیں تو آپ نے پیس لیے سود کا الزام لگا رہا ہے جو آپ نے اس سے جو رکم آپ کی تے ہوئی ہے اس سے اضافی لیے اس نے ایک روپیہ میں نے زیادہ دیا ایک روپیہ جب میں نے ٹائم دیا اس کو چھ میرے سال آج ٹائم کو رکم بھی نہیں دی رہا اصل بھی نہیں دی رہا اب اس پہ اجاز پہ رہا 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 مزید ہوتی ہے تو میں آدم کلاب پرس کلگ پہ جا پرس کلگ پرس کلگ پہ بات چھوڑ گا تو مجھے کام دلنے کے آپ سے کوئی لوگ نہیں کر پائیں اب یہ آپ کیا مطالب ہے انتظامیات سے کہنا میری ایسے پی ساتھ سے مہت بہت گزارش ہے کہ ایسے شخص پیسے کھائیں اور بھل کالونی میں کافی لوگوں کے گریب گروبا کے پیسے کھائیں ایک تو بندوں کے پیس کھائیں بھل کھائیں کہ آپ پیسو کا تکا نہ کروگی تو میں بھی آپ پیس پیس کروا دوں آپ پر کون سے دھانے پر ایسے کتنا عرصہ ہو اس کو تقریباً نو میری سکرائی مجھتے نو میری ساتھ آرخو نو میری ساتھ آرخو میں اس پیس ساتھ سے مہت بہت بہت دارش کرتا ہوں کہ اس اے فائر کی انکوائری کرائی جائے گو مجھے میرا حق دلائے جائے زلہ لسبیلہ کے شہر بیلہ میں تقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پر احمد آباد میں بارہ سال قبل کاکاز گارڈن بنایا گیا تھا جہاں رنگ برنگ پھول اور ہریالی دیکھ آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں بچے بوڑے خاتین عزرات سبھی تفریق کے لیے چھٹی کے دنوں میں اپنی ذاتی زمین چار اکڑ پر بیلہ کے شہریوں کے لیے ایک خوبصورت پارک بنایا ہے جو کہ خوبصورتی میں اپنی منفرد مثال رکھتا ہے چھٹیوں میں بیلہ کے شہری کاکاز تفریح پارک کا روح کرتے ہیں اور خوب لطفندوز ہوتے ہیں کاکاز گارڈن میں بچوں کے لیے جھولے لگائے گئے ہیں رنگ کا بھی نکات کیا جاتا ہے کاکاز گارڈن میں ایک خوبصورت لائبریری کا قیام بھی عمل میں لائیا گیا ہے جس میں انتہائی مفید معلومات پر مبنی کتب بھی موجود ہیں کاکاز گارڈن کے ڈاریکٹر انجینئر عبدالقادر رانجہ نے سپیشل ٹی وی کو بتایا کہ کاکاز گارڈن میں آنے اور جانے والے شہریوں سے اور اسی طرح تقریبات کا انعقاد کرنے والوں سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا یہ پارک بیلا کے شہریوں کے لیے وقف کر دیا گیا ہے اور گردے میں پتھریاں کیوں بنتی ہیں سپیشل ٹی وی کے پروگرام ہیلتھ سپیشل میں ماہری نے صحت ایرائے جانتے ہیں اچھا اب ہم تھوڑے سے بات کرتے ہیں کہ یہ گردے کی پتھریاں بنتی ہیں یہ کیوں بنتی ہیں پتھریاں یعنی کیسے سارا عمل ہوتا ہے کیا اسباب ہیں گردے کی پتھریاں ہم نے جیسے سٹارٹ میں بات کی ہے کہ کیڈنی جو فلٹریشن کا کام کرتا ہے جیسے آپ نے کہا کیلشیم بھی اس کے پاس آتا ہے اگزالیٹ بھی اس کے پاس آتا ہے اور اس نے یورین کے ذریعے بہت سارے سال جو ریموف کرنے ہوتے ہیں تو جیسے ہماری بوڈی کے اندر بلڈ کے اندر جو کیلشیم کا لیول بڑھ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں آئیپر کلسیم یہ اسی طرح اگزالیٹ کا لیول بڑھ جاتا ہے تو اگر کیلشیم کا لیول ہمارے بلڈ کے اندر اس وجہ پہ بھی ہم بات کرتے ہیں اگر کسی وجہ سے بڑھ جاتا ہے تو زیادہ کیلشیم جائے جیسے ہمارے کیڈنی پہ پہ پہنچتا ہے فیلٹریشن کے لیے تو اس کے کرسٹلز وہاں پہ کٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح یوری کے سیڈ بھی بڑی سیٹ کرنا جو وہ کڈنی کا گردے کا کام ہے جیسے اگر ہم اس کی وجہات کی طرف تھوڑا سا چکے ہمیں ملانا پڑے گا کہ پرسن کم پانی پیتا ہے اس کو ڈی ہائیڈریشن ہے وہ ویسے ہی پانی کم پیتا ہے تو کم پانی پینے کی وجہ سے بھی کڈنی سٹون ہوتے ہیں چونکہ پانی اتنا اویلیبل نہیں ہوتا کہ اس ویس مٹیرل کو باڈی سے رموو کروا پائے تو اس وجہ سے وہ وہاں پہ کٹھا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کڈنی سٹون کا سبب بنتے ہیں بعض مہرین صرف جو جنرل سمجھنے کے لیے کہ ایسے لوگ جن کا حازمہ مسلسل خراب رہتا ہے وہ ایسی ڈیک ہوتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں جا کہ جب میٹیبولیزم ان کا ڈسٹرب ہوتا ہے تو ان لوگوں میں تینڈینسی زیادہ ہو جاتی ہے گردے کی پتھری بننے کے حوالے سے تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کوئی حازمہ کے مسائل کا بھی تعلق ہے تو اس کا کوئی لنک نہیں بنتا البتہ سسٹین ایک ہوتا ہے جس کا تعلق ہماری گٹ کے ساتھ ہوتا ہے ہیر نیل کا بھی پارٹ ہے مسائل کا بھی پارٹ ہے اگر یہ یورن کی طرف زیادہ نہ شروع ہو جائے تو اس کی وجہ سے سسٹین سٹون ہو سکتے ہیں یہ مٹاپا بھی سٹون جو ہے اس کے لئے فیوریبل ہوتا ہے سسٹین سٹون اس کے اندر بنتے ہیں سسٹین اصل میں ایک امینو ایسید سپیشل ٹی وی سے موسیقی